اسلام علیکم دوستوں سٹڈی ہیلپ اکیڈمی کی جانب سے خوش آمدید میرے نام محمد عمار خان سیال ہے تو آج کی جو ویڈیو لے کے آئے ہوں اس کے اندر میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے جو پیسے وائز فکریں ہیں وہ بناوں گا تو بڑا یہ آسان طریقہ ہے چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی جانب سب سے پہلے میں پیسے وائز فکروں کے روز بتا دیتا ہوں جتنے بھی پیسے وائز ہیں ان کے اندر تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے ورب کی اس کے بعد جو ہیلپن ورب ہے وہ اس سے اگلے ٹینس کے استعمال ہوتے ہیں سوائے جتنے بھی کنٹی نیوز ہیں ان کے جو بھی کنٹی نیوز ہیں ان کا اپنا ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے اور ساتھ میں بینگ استعمال کیے جاتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں جو سبجیکٹ ہے وہ ابجیکٹ کے طور پر کام کرے گا اور جو ابجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ کے طور پر کام کرے گا پھر لاسٹ میں ہے جی تھرڈ ڈگری سبجیکٹ کی استعمال کی جائے گی فار اکزمپل کیسے جس طرح ہی ہے اس کی ہم استعمال کی جائے گی شی کی ہر است استعمال کی جائے گی یو کی یو ہوگی جس طرح یو یور یو دے کی دم ہوگی آئی کی می ہوگی یہ سب اس کے بیسک رول تھے اب ہم چلیں فکروں کی جانب چلتے ہیں پہلے میں سٹرکچر بناوں گا اس کے بعد پھر فکروں کو حل کریں گے سیمپل سنٹینسز کے اندر سب سے پہلے ابجیکٹ آتا ہے اس کے بعد ہیلپنگ ارب آئے گا اس کے بعد تھرڈ فارم آئے گی ورب کی اور اس کے بعد پھر سبجیکٹ آ جائے گا تو یہ اس کے سیمپل سنٹینسز بنانے کے رول تھا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں جس کے سوالی فکریں کیسے بنائیں گے سوالی فکریں بنانے کے لئے سب سے پہلے جو اس کے اندر تبدیلی ہوگی جو اس کے ہلپنگ ورب ہوگا وہ شروع میں آ جائے گا باقی فکر اوسی طرح رہے گا تو یہ سوالی بن جائے گا پہلے ہلپنگ ورب پھر اوبجیکٹ پھر تھرڈ فارم اور اینڈ میں سبجیکٹ آ جائے گا اگر فکریں کے اندر ہوگا تو تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں جس کے نیگٹیو سنٹینسز کیسے بنائے جائیں گے نیگٹیو سنٹینسز کے لئے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اوبجیکٹ آئے گا اس کے بعد ہلپنگ ورب آئے گا اور ہلپنگ ورب کے فوران بعد ناٹ آ جائے گا جو نیگٹیو سنٹینسز ہوتے ہیں یعنی کہ منفی فکریں ہوتے ہیں اس کے اندر ناٹ کے استعمال کیا جاتا ہے نہیں کیا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد تھرڈ فارم آئے گی ورب کی اور اینڈ میں اوبجیکٹ آ جائے گا تو یہ نفی فکریں تھے اگر سوال یہ اور نفی کٹھے آ جائیں نیگٹی پلس انٹروگیٹی وگر یہ کٹھے آ جائیں تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہیلپنگ ورب آ جائے گا کیونکہ سوال یہ تو ہے ہیلپنگ ورب آٹومیٹکلی شروع میں آ گیا ہے سب سے پہلے ہیلپنگ ورب پھر اوبجیکٹ پھر ناٹ پھر تھرڈ فارم آف دی ورب اور انڈ کے اندر سبجیکٹ آ جائے گا تو اب میں ایک فکرہ لیتا ہوں اس فکرے کو چاروں سا ٹرکچرز میں رکھ کے دیکھتا ہوں تو میں ایک فکرہ لیتا ہوں دودھ اس سے اوبالہ جا چکا تھا یہ اس کا فکرہ کیسے بنے گا ملک ہیڈ بین بوائل بائی ہیم ملک ہیڈ بین بوائل بائی ہیم تو سب سے پہلے ایک اوبجیکٹ آ گیا اس کے بعد ہیلپنگ ورب آ گیا اس کے بعد تھرڈ فارم آ گئی ورب کی اور انڈ میں ہیم آ گیا ہی کی تھرڈ ڈگری اس کے بعد اسی فکرے کو میں سوالیہ کے اندر لے جاتا ہوں سوالیہ کے اندر ہیلپنگ ورب ہے وہ شروع میں آ گیا ہے ہیڈ اس کے بعد پھر ملک آ گیا ہے جو اوبجیکٹ ہے اس کے بعد پھر بین آ گیا ہے اسی طرح اس کے بعد بوائلڈ تھرڈ فارم آ گیا ورب کی اس کے بعد بائے ہیم سبجیکٹ کی تھرڈیگری آگئی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں جی نفی کے فکر کیسے بنیں گے تو نفی کے فکر بنانے کے لیے سب سے پہلے ابجیکٹ جس طرح میں نے کہا تھا میلک آگیا اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہیڈ اور اس کے فوراں بعد ناٹ آگیا میلک ہیڈ ناٹ بین بائیلڈ بائے ہیم اسی طرح پھر بین آگئے پھر تھرڈ فام آگئے اور انڈ میں سبجیکٹ آگئے اس کے بعد اگر سوالی اور نفی کٹھے آجائیں پھر کیا گئے جائے گا سوالی اور نفی کٹھے آجاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی ہیڈ ملک ناٹ بین بائیلڈ بائی ہیم سب سے پہلے ہیلپنگ ورب پھر ابجیکٹ اس کے بعد ناٹ پھر بین پھر بائیلڈ یعنی کہ ورب کی تھرڈ فام اور پھر انڈ میں سبجیکٹ کی تھرڈ ڈگری آگئے تو یہ تھے پیسے والسنٹینسز پاس پرفیکٹ کے تو آج کی ویڈیو کا اختتام یہی پر کروں گا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ